تناؤں سے کیسے بچھنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تناؤں کیوں ہوتا ہے اس کا قارن ہونا چاہیے کوئی بھی سمسیہ آپ پھل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سمسیہ کو دیکھیں سمسیہ کیا ہے دوسری بات اس کا قارن کیا ہے کہ کیوں پیدا ہوتی ہے سمسیہ تیسری بات اس قارن کو ہٹا دیں تو سمسیہ حل ہو جائے گی تو پہلی بات تو اس پشٹے کے تناؤں ہے ٹینشن ہے چنٹہ ہے اب دوسری بات اس کو کیسے دور کریں تو اس کا اتر ہے کہ اس کا قارن پھونے کہ تناؤں کیوں پیدا ہوتا ہے اس کے قارن کی خوش کریں تو بہت سارے قارن ہیں تناؤں کے ایک موکھے قارن ہے کہ جب اپنی غلط کام کرتا ہے کیا بنا؟ جب غلط کام کرتا ہے جب اپنی غلط کام کرتا ہے تب اس کو تناؤں پیدا ہوتا ہے یہ بہت بڑا قارن آدمی جھول بولتا ہے چھوڑی کرتا ہے چھل کپڑ کرتا ہے رشت لیتا ہے گیرا پھیری کرتا ہے کسی کو مرسکائل کرتا ہے غلط صلاح دیتا ہے تو جب اس طرح پہ کوئی غلط کام کرتا ہے چنجری ہینتہ کرتا ہے گیرا پھیری کرتا ہے دھوکھہ دھڑی کرتا ہے تو اس طرح پہ جب غلط کام کرتا ہے تو تب اس کو تناؤں پیدا ہوتا ہے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ غلط کام نہیں کریں ان کو بند کرنے جھوٹ چھل کپٹ چھوڑی بھئیمانی سب بند کرو امانداری سے جیو سچائی سے جیو یم نیم کا پانن کرو تناؤں نہیں ہوگا ایک کارن دوسرا دوسرا کارن ہے عویدیا تناؤں کا دوسرا کارن کیا ہے عویدیا تو عویدیا کی کارن تناؤں پیدا ہوتا ہے تو عویدیا کی بیکشہ آپ نے سر رکھیے یوگ درشن میں بہتو ستاہ سے بتائیے انتی وستو کو نتی وستو سمجھنا یہ کیا ہے عویدیا عویدیا تو جب ہم انتی وستو کو نتی مام لیتے ہیں تو تناؤں پیدا ہوتا ہے تنشن ہوتی ہے کبھی مرند ہے کبھی کوئی چوری نہ کر رہے کوئی سمبتی نہ چید رہے کوئی رود نہ لے ان چینوں سے ان وچانوں سے تناؤں پیدا ہوتا ہے جبکہ یہ ساری وستو ہیں انتی ہیں شرد مر گی سکتا ہے شرید مربھی سکتا ہے بھائی بگتیج بھی پریوار کے لوگ بھی مر سکتے ہیں کوئی بھی درگٹس نہ ہو سکتی ہے تانسان intent کسی کے بھی درگٹس نہ ہو سکتی ہے تو جو ہو سکتی ہے اس کے لئے پہلے سے تیاری کرو یدی ایسی تیاری ہوئی تو ہم چا کریں گے پہلے سے اپنی سرقشہ کی اپیائی تیار کرو جو پہلے سے رپائی تیار کرتا ہے تو اس کو تناب نہیں ہوتا اور وہ یہ چانتا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم اس طرح سے اپنی رکشہ کریں گے اور اگر کر پائے رکشہ تو ٹھیک ہے اور نہیں کر پائے تو ایک دن ہے ایک دن وستو جو انا شٹونی والی تو اس ستی کو جب ان سمجھ لیں گے سوکار کر لیں گے من سے اس دے سے تو تناب نہیں ہوگا تو یہ دوسرا اپاہ ہے اپنی عویتیا خود گورتا رہے اس سے تناب کم ہوگا گٹتا جائے تیسری بات جب بھرکتی کو کوئی کام کرنا آتا اور اس نے اپنے سر پہ اوٹھ لیا ہریاڑ میں کہتے ہیں وہ اوٹھ لیا تو ابھی ہریاڑ میں بیٹھے ہیں تو ہریاڑ کی باشا کوئی کام کرنا آتا ہے اس نے اپنے سر پہ اوٹھ لیا جمعہ دائے لے لی کہ میں یہ کام کر دوں گا اور کام کرنا آتا دیں تو اس کو تناب ہو تو جو کام آپ کو نہیں آتا تو اس کی سمیداری مات لو جتنا کام کر سکتے ہیں جتنا آتا ہے اوٹھنی سمیداری لو اور جو نہیں آتا اس کی سمیداری لو مات تو تناب نہیں ہوگا چلچی بات ہے کہ ماترہ سے ادھیک کم سر پہ لے لے میں تو تناب ہوگا کام کرنے کی آپ کی کشمتہ ہے آٹھ لندے کی اور آپ نے اتنا کام دے لیا ہے کہ اس کو کرنے میں بارہ گنڈے لگیں گے اب بارہ گنڈے کا کام آٹھ گنڈے میں پورا ہوگا نہیں پھر آپ بھتنا ہوگا کام تو پورا ہوگا نہیں کیا جواب دیں گے آپے جس سے کام ہوٹھ لیا تھا آپ نے سم پر لے لیا تھا اس کو کیا جواب دیں گے آپ کو دناب نہیں ہوگا مجھل اب یہ ایسا بولتا ہے کہ کشمتہ تو ہے کرنے کی پانچ پرکار کے کارے آپ کا سکتے ہیں آپ کے اندر ہی ہو گیتا ہے پانچوں کام کرنے کی پر سمید نہیں ہے ایتنا کہ پانچوں کام ہم ایک ہی دن میں کر ڈالیں اور آپ نے پانچوں ایک ساتھ شروع کر دی ہے کہ اب دو چار سمسنہیں اکٹھی شروع کر دیں اور کشمتہ ہے نہیں کہ اکٹھی سمال سکیں ایک کو سمال لیں گے دو کو سمال لیں گے اور پانچ سسنہیں آپ اکٹھی چاہل کر دیں تو پھر آپ کو تناب ہوگا ایدھر واگیں گے ادھر رہ جائے گا ادھر سمال لیں گے ادھر رہ جائے گا پھر آپ کو تناب ہوگا کیا کروں میں نے زیادہ کام شیٹ دیا اب مجھ سے ہوتا نہیں تو اتنا کام دے ہو جیتنا آپ کر سکتے ہیں جتنی کشمتہ ہے ایک ساتھ اکٹھے کام مچھے ہو باری باری سے کرو تھوڑا تھوڑا کرو جتنی کشمتہ ہے اتنا کرو پھر اگلی بات جو ہم کاریوں میں بیوستہ نہیں کرتے پراتھ لکھتا کا دھیان نہیں کرتے پرائیوٹی پہلے کونسا کریں پہلے کونسا کریں جب ہم اس پرکار سے ایڑی نہیں کرتے ہمار نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کام بھی کرتے ہیں جو پہلے کرنا چاہیے تھا وہ کیا دی وہ تو چھوڑ دیا پر جو بعد کا کام تھا وہ آج سے لوگ کر دیا تو اس میں ہمیں رسکہ ہوتی ہے جو کام آج ہونا چاہیے پہلے اس پر دھہم دینا پہلے اس کو کرو اور جو تین چار دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے تو وہ تین چار دن بعد کر رہیں گے آج کریں گے تو وہ آج ہونا رہ گیا پھر تناؤ ہوگا کہ یہ کام تو رہ گیا تو تناؤ سے بچنے کے لیے دیکھ یہ اپاہ ہے کہ جو جو کام آپ کو کرنا ہے ان کی لیے سپناو اور اس میں پرات نکتہ کا نردھارن کرو پریاریٹی ڈیسائیڈ کرو کہ پہلے کونسا کام ضروری ہے پہلے اس کو کیا دے پھر جو کم ضروری ہے اس کو دوسرے نمبر پہ اور کم ضروری ہے اس کو دوسرے پہ تو پریاریٹی ڈیسائی کرنے سے پھر آپ کو تناؤ نہیں ہوگا اور اکتر ہم سے سارے کام کرتے جائیں تو یہ مکھے مکھے باتیں میں نے آپ کو بتائی کہ ہم اس طرح سے پریاس کریں تو طلاو کو دور کر سکتے ہم اور دوری